دوستو ایک بہت ہی مصدقہ خبر ہے کہ بیس میلین یعنی دو کروڑ دفعہ پاکستان سے جو پورن سائٹ ہیں فہوش مواد کی ویب سائٹس ہیں وہ ہٹ ہوتی ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں یعنی دو کروڑ دفعہ لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بورن سائٹ کو تو یہ بات کل فون کر کے ایک ٹی وی چینل نے مجھے بتائی اور ساتھ یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو لینا چاہتے ہیں اور اس میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی وہاں کچھ سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے اور چوتھا میں تھا اور سیاستدان جو تھے وہ مختلف پارٹیز کے تھے ظاہر ہے ہمارے ملک میں تین بڑی پارٹیاں ہیں تو ان کے جو اس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بیٹھے تھے میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیسا معاملہ جس میں ایک انٹیلیکچر گفتگو ہونی چاہیے تھی جس میں ہمیں ان کے وجوہات پر گور کرنا چاہیے تھا اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے لئے کیا لائے عمل تیار کیا جائے کیسے ایک ٹاسک فورس بنائی جائے اور اس کی وجوہات کو اڈریس کیا جائے اس کے بجائے جو گفتگو ہوئی وہ یہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے برے میں یہ کہا کہ چونکہ پورے نوجوانوں کو ہلڑ بازی پورے نوجوانوں کو بتتمیزی سکھائی جاری ہے سوشل میڈیا پر تو یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ پورن سائٹ شیٹس ہو رہی ہیں دوسری نے یہ کہا کہ حکومت چاہے تو اس کو بند کر سکتی ہے اس کو حکومت نے بند بھی کر دیا ہے لیکن وزیراعظم خود کہتے ہیں کہ میں تو خود وی پی این استعمال کر کے تو ٹوٹر کو یوز کرتا ہوں تو اگر وزیراعظم وی پی این یوز کرتے ہیں تو پھر باقی نوجوان کیوں نہ وی پی این یوز کریں اور تیسے شخص نے ایک اور بات کی لہذا وہ ساری بحث کے اندر میں نے بھی اپنے ایک آجزانہ رائے تھی جو وہ پیش کی وہاں لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ وہ لوگ جن کے ذمہ ہے کہ اس طرح کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان مسائل کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ان کو جو پاور دی ہے جو طاقت دی ہے ایک آثورٹی کے طور پر چاہے وہ ہماری مکننہ ہے چاہے وہ ہماری مقتدرہ ہے چاہے وہ ہماری بیروکریسی ہے جو کہ ایمپلیمنٹ کرتی ہے چیزوں کو چاہے ہماری وہ عدلیہ ہے جنہوں نے قوانین کی تشریح کرنی ہے اور پارلیمنٹ جس نے قوانین بنانے ہیں وہ سارے کی سارے لوگ مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں ایک سنجیدہ کوشش کرنے کی بجائے ہمیشہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پاسنگ دبگز ایک دوسرے پہ الزام لگا کے بات کو بس ختم کر دیتے ہیں بعد جب یہ ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے تو پشلی حکومت نے یہ کیا تھا اس کی حکومت نے یہ کیا تھا اس وجہ سے یہ ہو گیا کسی قسم کی کسی اور نظام کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے لیکن کوئی بیٹھ کے یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی کیا روٹ کاؤز ہے بات صرف یہ پورن سائٹ کے ہٹ کرنے کی نہیں دوسری بائی دو وے میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں میں ایک ادارے میں تھا بہت سال پہلے کی بات ہے تو اس ادارے کے اندر ہر ایک شخص کو نیٹ اویلیبل تھا یہ وہ زبانے کی بات ہے جب نیٹ بہت کامن نہیں ہوا کرتا تھا تو میرے ایک کولیگ تھے جو کہ اس کو بیسیکلی بیک اینڈ کے اوپر مانیٹر کرتے تھے اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سی سائٹس جو ہے وہ کون ہٹ کر رہا ہے تو میرے تجربے کے اندر وہاں کی سینئر فیکلٹی جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ عمر تھی اس میں سے بھی بہت سارے لوگ تھے جو پورن سائٹ کو ہٹ کرتے تھے مسئلہ صرف نوجوانوں کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر جس قسم کے کردار کی تشکیل ہونی چاہیے یہ کردار کی تشکیل صرف پورن فلموں کے دیکھنے یا نہ دیکھنے تک نہیں ہے یہ حلال حرام کے فیصلے کے لیے بھی ہے یہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے وقت اپنے اختیارات کو استعمال پراپر طریقے سے نہ کرنے سے بھی اس کا تعلق ہے اس کا تعلق یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے بھی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قانون کا مزاک اڑانے سے بھی ہے اس کا تعلق سیوک سینس اور سوشل سینس کے نہ ہونے سے بھی ہے سڑک پر کورا پھیکنے سے بھی ہے اور سرخ بتی پر سڑک کراس کرنے سے بھی ہے اوور سپیڈ کرنے سے بھی ہے بغیر ہیلوٹ کے موٹر سائیکل چلانے سے بھی ہے بجلی چوری کرنے سے بھی ہے بددیانتی کرنے سے بھی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے سے بھی ہے یعنی جو کہ ایک انسانی وصف ہیں جن کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں ان قوموں کے لیے جو تربیت کی ضرورت ہے اس تربیت کے نہ اس کے لیے محول نہ پیدا کرنے کے ذمہ داری کس کی ہے تو میں نے پھر عرض کیا ان سے مختصرا کیونکہ وقت بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے بریک میں جانا ہوتا ہے کہ دیکھئے اس ہمارے وطن میں بڑا چھوٹا تو کوئی نہیں ہوتا لیکن جس سمجھانے کے لیے ایک ہیراریکل سسٹم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ورنہ بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا کام بڑا ہی ہوتا ہے ہمیشہ سڑک پر جھاڑو دینے والا ایک خاکروب وہاں سے لے کر ملک کے صدر تک یہ جتنے بھی درمیان میں اور باقی سب لوگ آتے ہیں دودھ دینے والا ہے بنیان بیچنے والا ہے کپڑے کی دکان والا ہے کلرک ہے کسی دفتر کا بڑا افسر ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے جج ہے استاد ہے ڈرائیور ہے جسٹس ہے بڑا کوئی آرمی کا بڑا کوئی جرنل ہے کوئی وزیراعظم ہے وزیر ہے جو بھی جس جس طبقے سے بھی جو تعلق رکھتا ہے ان سب کو تربیت کی ضرورت ہے اور کوئی تربیت کا نظام موجود نہیں ہے ملک کے اندر جس کے ذریعے سے ہم یہ گیرنٹی دے سکیں کہ ایک منیمم سٹینڈرڈائز کردار ہوگا ہمارے ملک کے ہر بندے کا پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ایک محضب دنیا میں سرخ بطی پر یا جہاں سٹاپ کا نشان لکھا ہے وہاں گاڑی نہیں روکیں گے بہت کم لوگ ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے بہت کم لوگ ہوں گے جو سٹورز میں سے چیزیں چوری کر کے لیتے جائیں گے بہت کم لوگ ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے جو کورا جو ہے وہ سڑک پر پھیک دیں گے چلتی گاڑی میں سے پیچھے پھیک دیں گے بہت کم لوگ ہوں گے لیکن ہمارے ہاں کسی بھی دفتر میں جائیے میں میرا ایک آج کا واقعہ میں رپارٹمنٹ کا نام دنی لینا چاہتا مجھے ایک جگہ جانا تھا بینک سے میں نے کچھ کاغذ لیے اور اس کو کہیں سے ریجسٹریشن کروانی تھی تو میں نے پوچھا اندازن کے کتنے پیسے لگتے ہیں انہوں نے کہا ڈاک صاحب کسی سے نہ کہلوا دیجئے گا وہ اس لیے کہ وہ تو اب تو کھلے عام کہتے ہیں اتنے پیسے ہمیں دیں اور باقی یہ چلان ہے اور اتنے پیسے آپ اس کو دے دیں وہ کھلے عام آپ کو کہیں گے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ جو پورن فلم دیکھنے کا مسئلہ ہے یہ صرف ایک سمٹم ہے ہم ایک عرصے سے اپنے ملک کے عوام کے کردار کی تشکیل کے لیے کسی قسم کی کوئی انویسمنٹ نہیں کرتے میں آپ کو اب ان باتوں سے کیا فائدہ ہوگا میں آپ کو صرف سرہ کہاں سے پکڑنا ہے کہاں سے ہم بات شروع کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے اہم ادارہ جو ہے وہ ہمارا گھر ہے ہمارا فیملی سسٹم ہے جب فیملی سسٹم ایک گھر کے اندر ایک تبدن ہے ہو ایک تہزیب ہو گھر کے ایک اصول ہو گھر میں سب کو پتا ہو جھوٹ نہیں ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہمارے گھر میں کوئی گند نہیں مچاتا ہمارے گھر میں اپنے کام ہم خود کرتے ہیں ہمارے گھر کے سب لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہمارے گھر کے سارے لوگ جو ہے وہ امانداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہمارے گھر کے سب لوگ صحت مندانہ زندگی گزارتے ہیں ہمارے گھر کے لوگ برینڈ کانشس نہیں ہیں یہ بات ہم اپنے گھر کے اندر سے اس بات کو جنم دینے کی کوشش کریں اس کے بعد پھر بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے مہربانی کر کے جہاں آپ نے اور بہت ساری فورسز بنائی ہوئی ہیں ایک ٹاسک فورس بنائیے اس ٹارس فورس کا کام یہ ہو کہ بتائیے کہ پاکستان کے تمام طبقات کے لیے منیمم سٹینڈرڈ آف کریکٹر کیا ہونا چاہیے منیمم سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے اور اس سٹینڈرڈ کو انشور کرنے کے لیے تربیت کے نظام میں کیا کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اس میں کیری کلم میں کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے پرائیمری سکولز پر کتنا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ایک بہت میں نے جو ایک حکومت پچھلی سے پچھلی سے پچھلی حکومت میں ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا وہ بات اس پہ یوٹیوب پر بھی بہت وائرل ہوئی تھی مجھے سوشل میڈیا پر بھی کہا تھا جس میں میں نے حکومت کے سربراہ سے سامنے بیٹھ کے ایک عرض کیا تھا کہ پلیز مسجد کو یوز کیجئے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی مسلم ملک میں جو مسجد ہے مسجد کا ایکچولی کسٹوڈین وہ حکومت وقت ہے اسلامی حکومت جو ہے وہ کسٹوڈین ہے وہ ممبر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس ممبر کے ذریعے سے تربیت کے نظام کو شروع کیجئے پاکستان کی بشوار عبادی ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہے آپ مسجد کے مولوی صاحب کی تربیت کر کے وہ جو منیمم کردار کا کیریکلم ہے وہ آپ ان کو پڑھائیے اس طرح کی سے آپ کی جو سیول سروس کے جتنے لوگ ہیں آپ کے کمیشنر ہیں ڈپٹی کمیشنر ہیں اسسٹن کمیشنر ہیں ان ساروں کو ایک منیمم سٹینڈرڈ کے لیے ان کی تین چار دن کی ورکشاپ کے اندر یہ یہ سب کچھ سکھایا جا سکتا ہے میں نے کئی دفع آفر کیا ہے میں حاضر ہوں میں اپنی ہمبل کپیسٹی میں میں حاضر ہوں کہ وہ سارا میں کر سکتا ہوں مطلب ان تمام لوگوں کو ماسٹر ٹرینر بنایا جا سکتا ہے کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈپٹی کمیشنرز کو ڈپٹی کمیشنر اپنے اسسٹن کمیشنرز کو اور پھر ان کے اندر سارے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے جو ایڈیو ہیلتھ ہے جو ایڈیو 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 ورکس ہے ان ساروں کے اندر جو ہے وہ تربیت اور کردار کا اور اخلاق کا پورا پورا نظام ہم ان تک سکھا سکتے ہیں ان کو پڑھا سکتے ہیں اور لوگوں کو جب چیزیں اچھے طریقے سے پریزنٹ کی جائیں اگر اور یہ سٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ اگر ہم دس فیصد لوگوں کو بھی دس فیصد لوگوں کو بھی قائل کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ ایک سگنیفیکنٹ لوگ بن جاتے ہیں جو کہ مومنٹم کریئٹ کر دیتے ہیں جن سے ایکشن پوٹینشل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اور ایک کیٹلیٹک ایکشن معاشرے کے اندر شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس طرح کی چیزیں نہ سر اٹھاتی رہیں گی ہمیں اس طرح کی برائیوں کا پتہ لگتا رہے گا کتنے لوگ ایڈکٹ ہیں کتنے لوگ آئس کے نشے میں ہیں کتنے لوگ جو ہیں پورن کے نشے میں ہیں کتنے لوگ کیا کرتے ہیں سارا اور آخری بات جو میں نے اس میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ انہوں نے کاٹ دی پھر وہ چلائی بھی نہیں اور وہ وہ یہ تھی کہ دیکھئے جتنا بھی جو کردار کی تشکیل ہے اس کے لیے جو نوجوان ہیں وہ اپنے رول موڈلز کو دیکھتے ہیں اب جو قوانین ہیں آپ دیکھئے موٹر وے پر سپیڈ لیمٹ ایک سو بیس ہے ایک سو انتیس تک آپ چلا سکتے ایک سو تیس پر جربانہ ہو جاتا ہے اور ایک سو تیس پر اگر آپ ہو جائیں گے تو موٹر وے کے میں بہت زبردست سسٹم ہے جربانہ ہو جائے گا صرف کس کا جربانہ نہیں ہوگا اگر اس جگہ پر کسی وزیر کی کار جا رہی ہوگی کسی ہائی کورٹ کے جج کی کار جا رہی ہوگی اور کسی سرویسز لوگوں کی کاری جا رہی ہوگی پولیس کی کاری جا رہی ہوگی آرمی کی گاڑی جا رہی ہوگی تو اس کے لیے کوئی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے وہ وہاں سے جسے مرضی گزر جائے ائرپورٹ کے اوپر لائن لگانا لگانا ہے لائن لگا کے آپ نے اپنا بورڈنگ کار لینا ہے لائن لگا کے آپ نے سکیورٹی میں کراس کرنا ہے لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ وہاں پروٹوکول لکھا ہوتا ہے پروٹوکول کاؤنٹر اور اس میں اگر کوئی وزیر آئے گا اگر کوئی اس طرح کا کوئی بندہ بھی آئے گا کوئی سیول سرس کا بندہ آئے گا کوئی آئے گا کہ یہ پروٹوکول ہے وہ سب کو لائن توڑ کے سب سے آگے ہوتا جائے گا حالانکہ اس کو سب سے نیچ پیچھے لائن میں کھڑا ہونا چاہیے وہ رول وارڈل ہے وہ اپنی اس بات میں بیزتی محسوس کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہماری جو گفتگو میں کردار کا گفتگو اب یہ مددہ آپ کبھی ٹاک شوز دیکھئے تو صحیح کہ گفتگو کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اگر آپ فرض کریں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیں کہ بڑے لوگ کیسے گفتگو کرتے ہیں تو کیا آپ اپنی قومی اسیمبلی کے جلاس کو لائیو دکھا سکتے ہیں اور کہ دیکھے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں محضب لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں آپ سکھا سکتے ہیں ان کو تو لیک آف رول موڈلنگ ہے شدید لیک آف رول میں اپنی پوری بات کو مقصر کرتا ہوں میں خلاصہ ارز کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس ملک کے اندر جو ایکنومک پرابلم ہے جو اس کے بڑے اوپر لیول کے پرابلم ہے جو کہ عام آدمی بچارے کو سمجھ بھی نہیں آتے کہ وہ کیا پرابلم ہے پولٹیکل پرابلم ہے وہ سارے پرابلم تو حل کرنا آپ کے ذمہ داری ہے ہی جس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں سارے سٹیکھولڈرز اور سارے جو اس میں جو پاور سٹیکچر کے لوگ ہیں لیکن لوگوں کی کردار کی تشکیل کے سلسلے میں جس میں بہت پیسے نہیں لگیں گے مہربانی کر کے اس کی طرف تو توجہ دیجئے اس کی طرف توجہ دیں گے تو اس طرح کی جو سیول ایبلز ہیں وہ آپ کو کم ہوتی نظر آئیں گی صرف آپ اس میں فائر وار لگا دیں آپ اس کے سختیاں کر دیں آپ اس کو سارا کچھ بند کر دیں قانون کی سختی کے ساتھ کبھی بھی جو مزاج کی کجی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی تو میری ان باتوں کو پتہ نہیں کہا پہنچتی بھی ہیں کہ نہیں پہنچتی میں نے کچھ عرصے سے اندازہ لگایا ہے کہ ایسے وہ ایک آدمی کھڑا ہو کے اور اٹھا بازی لگا کے اور ایک عجیب سا واحیات سا فکرہ بولتا ہے تو اس کے چار ملین پانچ ملین لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے دس ملین لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے ایک فضول سی بات کے اوپر یہ سب کچھ ہوتا آہستہ آہستہ ہم اپنے مزاج کو بھی اتنا ہمارا سطح ہی ہو گیا ہے کہ ہم بنیادی طور پر کچھ سنجیدہ باتیں سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تو اس لئے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات میری کہاں پہنچے گی کہاں نہیں لیکن میں بہت درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہماری حکومت وقت ہے وہ اگر چاہے تو وہ دو کام کرے خود ایک کاسمیٹیکلی دل سے کرے تو زیادہ اچھا ہے لیکن اٹلیسٹ کاسمیٹیکلی ایک رول موڈلنگ کو پلے کرے جس کے اندر ایک باکردار انسان نظر آئے ایک سچا انسان نظر آئے اور نیچے ہمارے فیملی سٹکچر کو مضبوط کرے مسجد کے ممبر کو آپ استعمال کیجئے پرائیمری کے سکول کے ٹیچر کو استعمال کیجئے اور یہ جو سیول بروکریسی ہے جو آپ نے ہر شہر کے اندر ہیں اسسٹنٹ کمیشنر سہوان ہیں یہ سارے مطلب ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت ہی جلدی چیزوں کو کلک کر کے اور چیزوں کی ایکزیکیوشن یہ ٹرینڈ لوگ ہیں یہ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کو اور ان چیزوں کو نیچے تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ کچھ گزارشات تھیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے